السلام علیکم میرا نیم سادت آریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹری 301 لیکچر نمبر 24 امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گیا اگر چینل پر نہیں ہوئے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے اور پلیلیسٹ ٹوڈنٹس لازمی طور پر ویزٹ کیا کریں آپ کیونکہ میرا چینل پر اور بھی بہت ساری پلیلیسٹ ہیں تو میرا چینل آپ لوگ کے لئے بینفیٹ ہو سکتا ہے ہم اپنا آج کا جو لیکچر ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ جیوگرافی جیوگرافی انڈی پیپل جو جیوگرافیا تھا اور لوگ تھے جو باؤنڈریز تھیں حدود تھیں نیبر ہورس جو پروس تھے ہمارے پروسی تھے ٹھیک ہے تو ان کے بارے میں ہماری آج کی لیکچر میں ڈسکشن ہے یہ ہمارے آوٹ لائن ہے آج کی پوائنٹس کی جو ہم لوگ نے فردر آج ڈیٹیل کرنے ہیں تو جو بھی ساتھ میں ایم سی کی اوز ہوں گے شورٹ کسٹر بن کر آئے گا تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ گائیڈ کرتی جاؤں گی تو سٹوڈنٹس آپ لوگ نے لیکچر انڈ تک لازمی طور پر دیکھنا ہے اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو لیکچر کیسے لگا ہے تو آج کا ہم اپنا یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جیوگرافی انڈی پیپل اب سب سے پہلے تو ہم جیوگرافی انڈ پیپل کو دیکھ لیتے ہیں جو جیوگرافیہ تھے جیوگرافیہ کے لوگ تھے جو عوام تھے ٹھیک ہے پیپل was comprised of two wings when it come into existence on august 1447 پاکستان دو پروں پر مشتمل تھا جب یہ 14 اگست 1947 کو معروض میں وجود آیا تھا east پاکستان separated on 1971 اگست مشرقی پاکستان 1971 میں الگ ہو گیا تھا پوسٹ 1971 on present day پاکستان is located in the north western part of south asian subcontinent اب 1971 کے بعد یہ آج کا پاکستان جنوب ایشن برسگیر کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے it has maintained its distinctness in the subcontinent اس نے برسگیر میں اپنے مخصوص حصے برقرار رکھی انڈس ویلی سیویلائزیشن is a old 2500-600 bc دریائے سندھ کے تحضیب اتنی ہی پرانی ہے جتنا 1600 سے 2500 قبل میں سے ہی اچھا یہاں پر آپ لوگ کا ایم سی کوز بھی بن جاتا ہے اکثر فور اگزیمپل کے 2500 سے 1600 پرانا ہے تو انڈس ویلی جو سیویلائزیشن کس طرح سے ہے the archaeological heritage of harappa and mohanjo-radaro are clear evidence of this fact جو یہاں پر ہے قبل مسیح جو یعنی کہ 1600 سے 2500 سے قبل مسیح harappa اور mohanjo-radaro کے اثار قدیمہ کے وارثہ اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کیونکہ یہ جو پرانی جگہ تھی harappa اور mohanjo-radaro جو دارو جو جگہ کا نام ہے تو یہ اس کی اگزیمپل ہے کہ یہاں پر پرانے لوگ رہتے تھے arivians first came to this land followed by Islam and Muslims from central Asia afghanistan جو یہاں پر ایرانی لوگ پہلے اس ایک ہزار ہزار ون سر زمین پر آئے تھے اس کے بعد وستی Asia اور afghanistan سے اسلام اور مسلمان آئے تھے مسلم rule continued about 1000 years then the downfall of مسلم empire paved the way for British rule which ended with the formation of two independent states of India and Pakistan مسلم حکمرانی تقریباً سال تک جاری رہی پھر مسلم سلطنت جو تھی مسلم سلطنت کا زوال جب آیا مسلم سلطنت کے زوال سے برطانوی حکومت حکمرانی کی راہ ہمبار ہو گئی جو ہندوستان اور پاکستان کی دو الگ 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 ازاد ریاستوں کی تشکیل کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی کیونکہ بریٹس جو تھے انہوں نے رول کر لیا تھا اور وہ رولر تھے پاکستان پر تو انہوں نے پاکستانیوں نے مسلمانوں نے اپنی جان کیسے چھوڑوائی تھی جب اس طرح سے چھوٹی کہ انڈیپیننٹ سٹیٹ میں جب الیدہ الیدہ فارمیشن میں آ گئے تھے یہ دونوں تک جا کر یعنی کہ اپنے ایک مذہب کو ہم لوگ لے کر آسکے اسلام کو لے کر آسکے مسلمز اپنے پریئرز وغیرہ چیزوں کو لے کر آسکے یا جو بھی ہم پر لوگ تھے الگ الگ ریاست کے لوگ تھے الگ الگ مذہب کے لوگ تھے مذہب کے لوگ تھے وہ سکون سے رہ سکے اپنا انڈیپیننٹ ہو سکے ٹھیک ہے ڈیپیننٹ نہیں رہے اب کسی اور پر اس کے بعد لوکیشن جو لوکیشن تھی جو مکام تھا ان کا پاکستان اس لوکیٹیڈ بیٹوین ٹونٹی فور ٹو ٹھائٹی سیونڈ ڈیگریز نورٹ لیٹی ٹیوڈ سکسٹی ون سیونٹی فائف ڈیگریز ایس لانگ لانگی ٹیوڈ پاکستان جو ہے ٹونٹی فور سی سیونٹی سیونڈ ڈیگری شمالی ٹول بلد سیونٹی فائف سیونٹی فائف ڈیگری مشرقی ٹول بلد کے درمیان واقعہ ہے یہ آپ لوگ انہیں گے ٹینٹ میں بھی اپنا پڑھا ہوگا تو یہ آپ لوگ کا آتا تھا ایک چھوٹا سا شورٹ کوشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا آ جاتا تھا تو یہاں پر بھی ویسے ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹونٹی فور سی سی سیونڈ ڈیگری شمالی ٹول بلد پر ہے اور سکسٹی وان سٹھائی سیونڈ ڈیگری جو ہے وہ مشرقی ٹول بلد کے درمیان واقعہ ہے اس کے بعد ٹیرٹوری جو ٹیرٹوری ہے اس کی اس کا رقبہ کتنا ہے یہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگ کا سٹوڈنٹس میں اس کا کلر بھی ہاں پر چنج کر دیتی ہوں یہ آپ لوگ موسٹ امپورٹنٹ امسی کیوز ہے کہ یہ کتنے رقبے پر ہے تو اس کا رقبہ جو ہے سیون نائنٹی سیکس زیرو نائنٹی فائی کلومیٹر پر ہے اور اس کے بعد جو ٹرٹوری پرسنٹیج ہے اچھا یہ آپ لوگ کے بہت زیادہ امسی کیوز بن کر آتے ہیں امسی کیوز آپ کے آج آتے ہیں اکثر کہ بتائیں کہ پرسنٹیج کتنی ہے پرسنٹیج کتنی ہے اور پرسنٹیج کتنی ہے فیصد کتنا ہے علاقہ کتنا ہے کتنے ہزار میں جو بلوچستان نے 347.2 ہے اس کی ترٹوری ہے اور پرسنٹیج جو ہے وہ 43 سے 61 تک ہے اس کے بعد پنجاب کی 205.3 ہے 25.8 پرسنٹیج ہے اس کی سندھ کی جو ہے 143 ہے اور 17 پوائنٹ 71 ہے یہ آپ لوگ یاد کر لیجیے کہ پوائنٹ سے امپورٹنٹ پوائنٹ سے آپ لوگ کے یہ جہاں پر جو انہوں نے پوائنٹ سے یہاں پر دی ہیں بکوز یہ آپ لوگ کے امسی کیوز میں آجاتے ہیں پوائنٹ پوائنٹ کی پوائنٹ پوائنٹ میں آتا ہی آتا ہے پاکستان کا اس کے بار ڈائیویسٹی in the nature of territory جو یہاں پر الاقے کی نوعیت میں تنو جو تھا یہ پوائنٹ سپنٹ ہے سٹوڈنٹ سی آپ لوگ لازمی تو پکر کریں بکوز شورٹ کو سی علاقے کی نویت میں جو دنو ہے اس کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے تو کس طرح سے آپ لکھیں گے نور ہے نور ویسٹ اٹ انکلیوڈز ماؤنٹینز آف ہمالیا انڈ ٹرانس ہیمالیا رینجیز کراکرام انڈ پیمیرز وچ انکلیوڈز کام ہائیڈ پیس لائک کیٹ ٹو نگا پاربٹ ای ٹی سی جو شمال اور شمال مغرب ہے اس میں ہمالیا کے پہاڑ ہیں اور ٹرانس ہمالیا رینجز کراکرام اور پامیر شامل ہے جس میں کچھ اونچی چھوٹیوں جیسے کہ کے ٹو نگا بربت وغیرہ شامل ہیں اس کے بعد جو ویسٹ ہے ویسٹ بلوچستان یہ تو نورت کی بات ہوگی نا ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو ویسٹ بلوچستان پلیٹیو is about thousand feet in elevation with dry mountains crossing it for north east to the south west here very little rainfall occurs مغرب جو اب ہے ہمارا بلوچستان کی سطح مرتفہ تقریبا ہزار feet بلندی پر خوشک پہاڑ شمال جو مشرق سے جنوب مغرب تک اس کا عبور کرتے ہیں یہاں بہت کم بارش ہوتی ہے here very little rainfall across یہاں پر بہت زیادہ انڈس پلینز جو ہیں main agriculture region in the middle of the انڈس پلی جو پر انڈس میدانی علاقے ہیں وادی ہیں سندھ کے وسط میں اہم ذریختیں پر ہیں the potohar plateau is there in the east of upper انڈس پلین جو انڈس میدانوں میں جنوب مشرق ڈیسٹ تھا ٹھیک ہے چولستان اور ڈھر نہیں ہیں اور اس کے بعد in the south of ڈس پلینز ڈیزر ڈھول چولستان اور تھر یہاں پر نہیں ہیں اور پٹوہار ہے اس کے بعد اس کے بعد climate آ جاتا ہے ہمارا کہ ابو ہوا کیسی ہے پاکستان کی تو climate کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں climate of پاکستانی ڈائیورز جو پاکستان کا ابو ہوا ہے وہ متنوب ہے north north western mountains are extremely cold in winter but mild in summer شمال شمال مغربی پہاڑ سردیوں میں انتہائی سرد ہوتے ہیں لیکن موسم گرمہ میں ہلکے ہوتے ہیں the indus plants are extremely hot in summer but cold and dry in winter اب موسم گرمہ میں سندھ کے میدانی علاقے انتہائی گرم ہوتے ہیں لیکن سردیوں میں سرد اور خوشک ہوتے ہیں اس کے بعد جو ساہلی علاقوں میں متعدل ہوا ہوتے ہیں خطے میں کچھ مختلف موسم ہوتے ہیں کچھ مختلف ہوتی ہیں اچھا سٹوڈنٹس اتنا زیادہ آپ لوگ نے یاد نہیں کرنا ہوتا ہمیں پورا لیکچر اس لئے ریڈ آؤٹ کرتی ہوں تاکہ آپ جب اپنا لیکچر ہینڈ آؤٹس کو پڑھیں تو آپ لوگ کا کونسپ کلیر ہوا ہو کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگ کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارا کوسچن کیا ہے اب جیسے کہ ہمارا یہ کوسچن یہاں پر سٹارٹ ہوا ہے جیوگرافی اینڈ پیپل میں کیا ڈسکیشن ہوئی آپ کے سامنے اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے لوگیشن بتائی انہوں نے تیرٹری بتائی پرسنٹیجز بتائی پھر ڈیویسٹی ہینڈ آؤٹ کو آپ لوگ کمپلیٹ ریڈ آؤٹ لازمی طور پر کیا کریں کیونکہ یہ چیز کلیر ہو جاتی کہ کوسچن میں ڈسکس کیا ہوا ہے جب تک آپ کو یہ ہی نہیں پتا ہوگا کہ کوسچن میں ڈسکس کیا ہوا ہے تو ایم سی کیوز اگر کہیں سے بھی بند کر آ جاتا ہے تو آپ کو اٹیمٹ کرنے میں بہت ایزی رہے گا کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ کوسچن یہاں سے بند کر آیا ہے فار اگزیمپل اگر آپ کو نہیں بھی آتا ایم سی کیوز نہیں آتا آپ کو جیسے یہ ہے یہاں پر پرسنٹیجز انہوں نے دے دی سیون نائنٹی سکھ زیرہ نائنٹی فائی یہاں پر کلومیٹرز انہوں نے دے دی ایریے کا فار اگزیمپل آپ کو نہیں آتا آپ کیسے اٹیمٹ کریں گے اگر آپ نے ایک بار اگر لیکچر پڑھا ہوگا ایک بار آپ نے ریڈ آؤٹ کیا گا تو چلیں آپ کو باقی نہ بھی یاد رہے سیون نائن تو آپ کو یاد رہے جائے گا یا سکس تک آپ کو یاد رہے جائے گا اچھا یہاں پر پاکستان کے رغبے کی یہاں پر یہ اتنی بات ہوئی تھی اس لیکچر میں پورا کمپلینٹ میں نے پڑھا تھا میں نے سنا تھا تو مجھے پتا ہے کہ اس لیکچر میں یہ بات ہوئی تھی یہ ڈسکیشن ہوئی تھی پورا لیکچر پڑھنے سے پوری ہینڈ آؤٹ کو ریڈ آؤٹ کرنے سے کوسٹن کو پڑھنے سے ہمیں سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے کانفیڈنس ایک بار بیلڈ ہو سکے کیونکہ دیکھیں ایک بک تو ہے نہیں آپ کی اگر آپ جس بھی سیمیسٹر میں ہیں جو بھی آپ اپنا کورس کر رہے ہیں ڈگر کر رہے ہیں کمپلیٹ تو الگ الگ بکس آتی ہیں چیزیں آتی ہیں تو اگر آپ ایک بک میں بھی گرپ لے آئے اپنی تو میرا مانا ہے کہ آپ واقعی بکس کو بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو لیکچو کو اس طرح سے ضرور کیا کریں رٹا نہ لگا ہے کریں اپنی ورڈنگ میں پیپر کو اٹیمٹ کرنے کی ٹرائی کیا کریں آپ لوگ اب ہم سیزنز دیکھ لیتے ہیں جو سمر کے ہیں وہ میری ٹو سپٹیمبر تک رہتا ہے جو سمر ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا ایم سی کیوز بن کر آ جاتا ہے کہ ونٹر کب تک رہتا ہے سمر کب تک رہتا ہے سپرنگ کب تک رہتا ہے آٹمن کب تک رہتا ہے تو یہ آپ لوگ کے ایم سی کیوز ہیں آپ لوگ نے لازمی طور پر کر لینے ہیں ونٹر جو ہے وہ نومبر ٹو فیبرری تک رہتا ہے آپ کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سپرنگ جو ہے مارس سے اپریل تک رہتا ہے آٹمن جو ہے خزاں جس کو کہتے ہیں وہ سپتمبر سے اکتوبت تک رہے گا سمر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے ونٹر سردی کو کہیں گے سپرنگ جو ہے وہ بہار کو کہیں گے آٹمن جو ہے ہم خزاں کو کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ چار موسم انہوں نے بتایا کہ کب سے کب تک رہتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے ایم سی کیوز میں آ جاتے ہیں اب جو رین ہے جو بارش ہے تو اس کا کیا انہوں نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے ایٹ ویر ویریز فرام ریجن ٹو ریجن دی مین رینی سیزن ان دی سمار اگزیمپل مونسون اب یہ ایک خطے سے مختلف ہوتا ہے مرکزی بارش کا موسم گرمہ یعنی مونسون ہے اس کے بعد پاپولیشن جو پاپولیشن آ جاتی ہے آبادی آ جاتی ہے تو پاکستانیزہ ہیونگ لارڈ پاپولیشن جو پاکستان ہے وہ پاکستان میں بڑی آبادی ہے جو دہائی جو دہائی جو دہائی سے 1990 دہائی کے بعد میں ترکی کی شرہ 3 فیصہ سے جا دہا رکھا کجے گے دیناو ڈیو تی نمبر میں گئرمہ یعنی مجھے دیناو ڈیو پاکستان میں بڑی آبادی جو ایچی سیزن اس کے بعد تیارے جو دہائی جو دہائی تکی سیزن جو دہائی کی ریجن کینسس is taken after every 10 years اب جو حکومت کے متعدد اقدامات کی وجہ سے اب انکار کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود حتے کے دوسرا ممالک ہے مقابلہ میں یہ اونچہ ہے مردم شماری ہر دس سال بعد کی جاتی ہے تو یہ بھی آپ لوگ کا ایم سی گز بن سکتا ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ کتنے سال بعد کی جاتی ہے تو ہر دس سال بعد جو ہے مردم شماری کی جاتی ہے اب نانٹین فیفٹی وان نانٹین سیسٹی وان نانٹین سیونٹی ٹو یہاں پر نانٹین ایٹی وان پھر نانٹین نانٹین ایٹھ یہ یئرز ہیں اس کے بعد پاپلیشن ان میلینز لیکھے گئے ہیں یعنی کہ یہ ایک مردم شماری کا انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہر یئر میں فیصد رہے تو نانٹین فیفٹی وان میں ٹھائٹی سکس یہاں پر پاپلیشن بتائی گئی پھر نانٹین سکسٹی وان میں فورٹی سکس بڑھ گئی دس فیصد بڑی نا یہاں پر اب تو فورٹی سکس سے ٹو پوائنٹ ایٹی پر آگئی پھر اس کے بعد نانٹین سیمٹی ٹو میں سکسٹی فائی پرسنٹ پر چلی گئی پھر تین پوائنٹ تین 3.10 انوال گروہ ہوئی پرسنٹیج پھر اس کے بعد ایٹی فور پرسنٹیج پر چلی گئی ایٹی وان میں پھر نانٹین نانٹین ایٹھ میں وان تھرٹی پر چلی گئی سو سو ان اس طرح سے یہ چلتا رہا پورسیجر اور ہر یئر میں اضافہ ہر یعنی کہ مردم جب شمالی جب کی گئی تو پاپولیشن میں اضافہ کیا گیا تو پاپولیشن میں جب اضافہ ہو گیا تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہوا ہے تو کتنا کتنا ہوا ان ٹو تھاؤزن سکس دی پاپولیشن ایسٹی میٹی ٹو بی آور وان سکسٹی میلین جب دو ہزار چھے میں آبادی جو تھی ٹو تھاؤزن سکس میں آبادی جو تھی وان سکسٹی میلین سے زیادہ بتائی جاتی ہے امپورٹنٹ فیچر آف ڈی پاپولیشن جو آبادی کی اہم خصوصیات ہیں وہ کیا تھیں مور دین فیفٹی پرسنٹ پاپولیشن is انڈر ڈی ایج آف ٹونٹی وان آل آج پارٹ آف ڈیس پاپولیشن is ڈیپینڈڈ اب جو اکیس فیصل سے زیادہ آبادی کی عمر جو ہے اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ منحصر ہے جو پچاس پرسنٹ پر ہے اس کے بعد ایڈی ٹو پیپل سکسٹی فائی ویئرز سکسٹی فائی ویئرز سکسٹی فائی ویئرز سالوں میں اس قوم میں شامل کریں گے جو سکسٹی فائی ویئرز کے لوگ ہیں ان کو شامل کریں گے ایڈی ٹو پرسنٹ پرسنٹ پپولیشن لیوز ان اربن ایریاز جو تھے ایڈی ٹو پرسنٹ لوگ ہیں پرسنٹ کے بارے میں فیصد جو ہیں پوہ آبادی شہری علاقوں میں رہتے ہیں اس کے بعد ایرہائی مائگریشن تو اربن ایریا اجگیشن جو فیسلیٹیز ایڈی سی ایمپیکٹ آف اربنیلزیشن پوائی سیولیزیشن کارڈیشن ایڈوکیشن ہیلت ہاؤسنگ ڈاون پلیننگ ایڈی سی پروینشل پاپولیشن اچھا یہاں پر اب انہوں نے شہری علاقوں میں منتقیلی تعلیم روزگاہ سہولت وغیرہ دیکھی پھر اس کے بعد غریب جو شہری کے حالات تھے تعلیم صحت رہائی شہر کے منصوبہ بندی وغیرہ شہری کینک اثرات اس کے بعد صوبائی آبادی جو تھی اس کے بعد یہاں پر پرسنٹے جنہوں نے پھر سے نکالی اس طرح سے کہ پنجاب میں جو تھی وہ 56 سے 57 پرسنٹ تھی سندھ میں 23 پرسنٹ تھی ویفر 14 پرسنٹ تھی بلوچستان میں 53 پرسنٹ تھی اور یہاں پر انہوں نے یہاں پر ایکسپلین کو کیا ہے کہ لو لٹریسی ریٹ اوفیشلی لٹریلی لٹریلی آئیٰی ریٹ اوفیشلی لٹریلی آئیٰی سنٹ ہے جو کام شرع تھی وہ خوانگی پرسنٹ ہیں کی شرعہ ہے لیکن خوانگی کی عملی شرعہ سے بھی کام ہے ویوری لو جسٹ آئی تفیلیہ گي زیاد پر آئی آئی ایسے بلوچستان ویوری آئینل لٹریلی آئی Pelancструین کے بارہ ا Agent خوانگی گزشل شرع بہت کم 없어요. اکر اللہ ictions ہے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں خواتین کی خوانگی برائے نام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد why population figures are important for planning and development social development poverty evaluation اچھا یہ آپ لوگ اگر آ جاتا ہے long question یہ short question میں بن کر اس کا جیوگرافی کے اوپر تو پاکستان کی people and geography کے بارے میں لکھیں جیوگرافی ان people کے بارے میں اگر شورٹ question آ جائے تو آپ لوگ نے فردہ یہ points یہاں پر یاد کر لینے ہیں یہ points یہاں پر important ہیں تو اگر یہ points بھی آپ لکھ دیں تو آپ لوگ کا questioning attempt easily ہو جائے گا تو یہ short question آپ لوگ کا بن کر آ جاتا ہے اس کے بعد ہم کہہ لیتے ہیں social development indicators are poor in پاکستان no idea figures for people can be named depend upon the resources high population is assessed as well as liability become we cannot feed them پاکستان میں معاشرتی جو ترقی کے اشار ناکس ہیں آبادی کے لیے کسی مسال شخصیت کا نام ہی لیا جا سکتا اس کے انحصار وسائل پر ہے عالی آبادی ایک اساس کے ساتھ سے ایک وجبات بھی ہے کیونکہ ہم انہیں کھانا نہیں کھا سکتے ہیں کھانا نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد efforts to manage population are being done by the government as well as by the non governmental organization in the field of healthcare family planning and education جو آبادی کو منظم کرنے کی کوشش ہے حکومت کی طرف سے اس کے ساتھ ساتھ صحت کی دیکھ بال خاندانی منصوبہ بندر تعلیم کے میدان میں غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے طرف سے کیا جا رہا ہے اس کے بعد boundaries جو حدود تھی تو وہ حدود کیا تھی یہاں پر اب حدود کے حوالے سے یہ points important ہیں تو یہ آپ لوگوں نے لازمی طور پر کرنے ہیں china in the north western about 600 km long border in the northern area silk route is a major link for trade and traveling جو شمال مشنگ میں چین شمالی علاقوں میں تقریباً 600 km لمبی سہرہ دریشن تجارہ تجارہ سفر کے لئے ایک اہم کڑی route ہے اچھا یہ silk route route جو ہے وہ بہت important ہے اگر آپ لوگ history پڑھیں تو یہاں پر بہت سارے ملک جو ہیں وہ لگتے ہیں آپس میں لگتے ہیں جو یہ جو سرہد بھی ہے نا وہ 600 km لمبی سرہد ہے اور یہاں پر بہت سارے ملکوں کے ساتھ یہ سرہد لگتی ہے ٹھیک ہے major link ہے یہ trade کا اور traveling کا تو آپ لوگ کا یہ mcqs بن سکتا ہے یہ بہت موسٹ ہے important ہے کہ silk route جو ہے یہ آپ لوگ کو ویسے بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ اور ہر جگہ پر یہ ایک midpoint آپ کہہ لیں کہ ہر جگہ کا یہ لگتا ہے تو silk route بہت important ہے جگہ کا name ہے اور افغانستان north was about 1200 miles during lines was drawn on november 1893 sorry as a border between the two neighbors افغانستان شمال اور شمال مغرب میں تقریبا 1200 میل دیورد لائن جو november 1893 کو دونوں ہمسائے ممالک کے ماہ بھی سرہد کے طور پر کھینچی گئی تھی اس کے بعد ایران in the west share about 590 miles border from کوہم مالک شاہے تو گوادر اچھا یہاں پر یہ جو ہے نا آپ کا boundaries تو یہ boundaries جو ہیں یہاں سے آپ کے mcqs آ جاتے ہیں تو یہ آپ لوگ نے skip بالکل بھی نہیں کرنا ہے یہ آپ لوگ انہیں لازمی read out کر لینا ہے hand out سے ان کو یاد کرنا ہے آپ نے تو یہ گوادر کرنے کے لیے شاہ سے 590 میل دور سرہد کے بارے میں مغربی حصے محرانی کو ہی ملک ہے ٹھیک ہے یہاں پر انڈیا in the east having border about 1400 miles which was established in august 1947 اب جو مشرق میں بھارت نے جس میں چودہ سو میل دور کے بارے میں ایک سرہدی تعلق تھا we also face india on the loc in kashmir the most horrible frontier having hardly any natural barriers highly volatile and porous جنوب بحریہ ہم نے بھی کشمی سب سے زیادہ پرشان کیا ہم ہمیں جو زیادہ پرشان کن جو ہماری ہوئی تو کشمی نے کیا تھا تو فرینٹیر شاید ہی کوئی قدرتی رکاپٹر انتہائی مستقیم و غیم حفوظ ہونا میں کنٹرول لائن پر بھارت کا سامنا ہے اس کے بعد south arabian sea cost line for 50 million stretches from the iran of kuch of indian border to the iranian border in the west جو جنوب بحریہ عرب sahil land for 50 million تھا کچھ ہندوستانی سرہد سے لے کر مغرب میران سرہد تک پھیلا ہوا ہے اس کے بعد جو نیبر ہوت سے ہمارے پروس میں ہیں تو وہ کون سے ہیں پاکستان is located in the strategically moderate region جو ہمارا پاکستان ہے پاکستان ایک strategic لحاظ سے اہم خطے میں واقع ہے it is center of global interest یہ عالمی مفادات کا مرکز ہے for all the being powers like china and russia it is important جیسے کہ چین اور روس جیسی تمام بڑی طاقتوں کے لئے یہ ضروری ہے US maintains interest to keep an eye both china and russia جو تک تو امریکہ جیسے کہ china امریکہ جو ہے وہ امریکہ چین اور روس دونوں پر نگاہ رکھنے کے لئے مفادات برقرار رکھتا ہے it is it is on the gateway of central asian muslim stairs from afghanistan یہ afghanistan کے راستے وسیع اسیا muslim راستوں کے gateway پر ہے on the other side of it is the outer region of the gulf region having rich oil resources and economic health economic wealth یہاں پر اس کی دوسری طرح خلیجی حطے کا بیرونی خط ہے جو تیل کے وسائل اور اقتصادی دولت سے مالا مال ہے پاکستان has closed براسلی ties with these stairs now the pipe lamps of oil gas are planning to be passed اور پاکستان it will be a new start economic cooperation in the region جو ان ریاستوں کے ساتھ پاکستان کی قریبی برادرانہ تعلقات ہیں اب تیل اور گیس کی پائے پانوں کو پاکستان کی راستے میں گزرنے کا ایک منصوبہ ہے یہ خطے میں معاشی تعاون کا ایک نیا آغاز ہے سٹوڈنٹس ہمارا آج کے لیکچر یہاں ہی پر کمپلیٹ ہوتا ہے کوئی بھی آپ کا کوسٹن ہو تو میرا کومنٹ سیلشن آن ہے آپ لوگ مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کوسٹن کر سکتے ہیں اگر لیکچر اچھا لگا ہو تو لیکچر کو فرنس کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں پلی لیس لازمی طور پر ویزٹ کریں میرے اور بھی لیکچر آپ کو مل جائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور سٹوڈنٹس رٹا نہیں لگانا ہے اپنی ورڈنگ میں ہی لکھنا ہے آپ نے اگزیم کو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملیں گے نیکس لیکچر میں والیکم السلام اللہ حافظ